ہیلو نمسکار دوستو ہیلتھ این موٹیویشن اینڈی چینل پر میں دلیب کمار آپ سبی کو سواگت کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ستاور کی ساہتہ سے اپنا وزن کیسے بڑھا سکتے ہیں دوستو ستاور ہمارے آئیوریز میں ورنیت ایک بہت بڑیا اور پاورفول ہرب ہیں جو کی فیمیلز کے لیے بہت زیادہ فائدہ کرتی ہیں اور میلز اور فیمیلز دونوں کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف وزن بڑھانے کے لیے آپ ستاور کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل دینے والا ہوں اور دوستو اگر آپ کو نورمل ستاور کا یوز کرنا ہے اور اگر آپ کو ستاور سے سمجھ دید کوئی بھی جانکاری چاہیے تو اوپر کارڈ میں لنک ہے جہاں پر جا کر آپ اس کے بارے میں جانکاری پرابٹ کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم وزن بڑھانے کے لیے اس کے یوز سے سمندید میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں دوستو ستاور کا یوز فیمیلز کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل آتا ہے اور جن لڑکیوں یا میلاؤں کے جو ریسٹ کی سائز ہے وہ کم ہے یا پھر ان کا وزن کم ہے یا پھر ان کی چمڑی ہے وہ سکن ہی ہے تو وہ ستاور کو ضرور یوز کریں آپ ستاور کو ایک سے ڈیڑھ مینا یوز کر سکتے ہیں لگاتار اس کے بعد تھوڑا دن گیپ دے کے پھر واپس اس کا یوز کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ آپ کو ستاور کو وزن بڑھانے کے لیے کس طریقے سے یوز کرنا ہے دوستو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ دو طریقے سے ستاور کا یوز کر سکتے ہیں ایک پانی کے ساتھ اور دوسرا ہے ملک کے ساتھ پہلے اپن ملک کے ساتھ جانیں گے کہ آپ دودھ کے ساتھ ستاور کو کیسے یوز کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ دودھ کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے دودھ کو گرم کرنے کے بعد دودھ کو تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہوتے سمیں آپ کو کیا کرنا ہے ایک چمچ ستاور دودھ کے اندر مکس کرنا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک چمچ ستاور ہے وہ دودھ کے اندر اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے دیان رہے دوستو دودھ اس ٹائم گرم ہی ہوگا آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں پھر دودھ تھنڈا ہوگا اس سمیں آپ کو دودھ کو پینا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ستاور مکس کر لیا ہے آپ نے ستاور مکس کر لیا ہے آپ سیدھا ہی ستاور اور دودھ کو مکس کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اس میں سواد کی انوسار چینی یا پھر ہنی ملانا چاہے تو بھی ملا سکتے ہیں دوستو آپ سواد بڑھانے کے لیے یعنی کہ آپ کو اگر دودھ اور ستاور کا سواد عجیب لگتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہنی مکس کر سکتے ہیں ہنی ویسے بھی بہت زیادہ بینیفیس لیتی ہیں اور آپ تھوڑی ماترہ میں یہ جو ستاور آپ نے دودھ کے اندر ڈالا ہے اس میں ہنی مکس کر سکتے ہیں آپ جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں آپ کو تھوڑا بوند چار پانچ بوند ہیں وہ ہنی اس میں مکس کر لینا ہے اور دوستو آپ کو دیان دکھنا ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے دودھ کو مکس کرنا ہے پہلے اپنے اس میں ستاور ملا دیا ہے دودھ گرم کر کے اب اس میں ہنی ملائی ہے آپ چاہے تو اس کے اندر تھوڑی سی چینی بھی ملا سکتے ہیں لیکن ہنی رہے گا تو آپ کے لیے اور بھی زیادہ بہت رہے گا اب اس کو دوستو آپ کو کرنا ہے مکس وہ بھی اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے آپ مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد آپ کو دودھ کو تھنڈا ہونے دینا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو اچھی طریقے سے پی سکتے ہیں دوستو دیان رہے کہ آپ کو پیتے سمیں آپ کا پیٹ ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے صبح بوکھے پیٹ آپ کو اس کو یوز نہیں کرنا ہے اور اس کے علاوہ کھانے کے ترنت بعد بھی اس کو یوز نہیں کرنا ہے اپنا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے یعنی کھانے کے دو گھنٹے بعد اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ آپ کے لیے یہ بینے بیسل ثابت ہوگا اور آپ کا وزن بڑھانے میں یہ آپ کو ضرور ہیلپ کرے گا دوستو دودھ کا جو کلر ہے وہ چینز ہو گیا ہے کیونکہ اس میں آپ نے ستاور مکس کر لیا ہے اور ستاور کو مکس کرنے کے بعد اس کا سواد ہے وہ بھی کوفی کے جیسا تھوڑا بہت ہوگا اور تھوڑا سا عجیب سواد ہوگا لیکن آپ اس کے انسار دو تین دن یوز کرنے کے بعد آپ یوز ٹوئیٹ ہو جائیں گے اور آپ اس کو اچھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے دودھ کے ساتھ اس کو مکس کر کے یوز کیسے کرنا ہے یہ دیکھ لیا اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پانی کے ساتھ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ وہی بھر کریا ہے جو کہ اپنے دودھ کے ساتھ اپنا ہی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں آپ اس کو دودھ کے جیسے آپ نے مکس کیا ہے ویسا کہ ویسے آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اس نے کرنا ہے پانی کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد اس میں ستاور مکس کرنا ہے سواد گینوسار آپ اس میں ہنی اور چینی ملا سکتے ہیں اور اس میں آپ نے ہنی اور چینی ملائے اس کے بعد اچھی طریقے سے گھول کر آپ کو پی لینا ہے دوستو آپ کو ستاور ایک سے ڈیڑھ مہینہ تک لگاتار یوز کرنا ہے اور اگر آپ ایسا یوز کرتے ہیں تو آپ کے وجن میں ضرور improvement دیکھنے کو ملے گا اور آپ اپنا وجن اچھی طریقے سے بڑھا پائیں گے جاند رہے آپ کو کھالی پیٹ اس کو یوز نہیں کرنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے دوستو ستاور ایک بہت ہی beneficial ہر بے خاص کر کے میلاؤں کے لیے اس کا بہت ہی زیادہ benefit دیکھنے کو ملتا ہے میلاؤں کے لیے کئی سمسیہوں کا یہ رام بان علاج ہیں جیسے کی ماسک درم بغیرہ کی سمسیہ یا پھر بریشٹ کی سائز کام ہونے کی سمسیہ اور وجن اگر کسی کو بڑھا نہ ہے پتلاپن کا سکار ہے کوئی تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ beneficial ثابیت ہوتا ہے اور اگر آپ دودھ کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو best digital دیکھنے کو ملیں گے دوستو آپ پانی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو دودھ کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو اس پرکریہ میں آپ نے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ آپ ستاور کو وجن بڑھانے کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد آپ نے اگر ستاور کو یوز کیا ہے تو آپ کا ستاور کے ساتھ کیا کیا آپ کا experience رہا کیا آپ کو benefit دیکھنے کو ملیا اس کے بارے میں آپ comment میں لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو ستاور سے سمدید کچھ سوال پوچھنا ہے ویڈیو سے سمدید کچھ سوال پوچھنا ہے تو بھی آپ اس ویڈیو کے comment میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اور آپ comment میں سوال ضرور پوچھے گا کیونکہ ہم 100% comment کا reply کرتے ہیں دوستو ویڈیو کیسے لگی اس کو آپ like کر کے اور share کر کے بتائیے گا اور ہمارے چنل health and motivation and indigo ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو آپ ابھی subscribe کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد